وہ ایکسپریس ٹرین قریب قریب خالی ہی تھی وکیل صاحب جس ایسی تری پوچ میں بیٹھے تھے اس میں بھی بہت کم یادری تھے اور ان کے علاوہ پورشن میں ان کے علاوہ دوسرا کوئی پیسنجر نہیں تھا تب ہی ایک مہلہ پوچ میں ان کے والے پورشن میں آئی اور وکیل صاحب سے بوئی مسٹر تمہارے پاس جو بھی روپیا سونا گھڑی موبائل ہے سب مجھے شونک دوں نہیں تو میں چلاؤں گی کہ تم نے میرے ساتھ چھیڑ خانی کی ہے وکیل صاحب نے شانتی سے اپنا بریکٹس سے ایک آغاز نکالا اور اس پر لکھا میں مخبتیر ہوں نہ بول سکتا ہوں اور نہ ہی سن سکتا ہوں تمہیں جو کچھ کہنا ہے اس کا آغاز پر لکھ دو مہلہ نے جو بھی کہا تھا میں اسی کا آغاز پر لکھ کر دے دیا وکیل صاحب نے اس کا آغاز کو مور کر حفاظت سے اپنے جے میں رکھا اور بولا ہاں اب چلاؤ کہ میں نے تمہارے ساتھ چھڑ چھڑ کی ہے اب میرے پاس تمہارا لکھت بیان ہے